ویلکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا تیٹس دے ایکسپیرمنٹر پروف آب کروموزومل تھیوری کروموزومل تھیوری جو ہمیں پڑی ہے جو کہ مارگن لیتی تھی اس کا ایکسپیرمنٹر پروف کیا ہے کیا تھا اس کا ایکسپیرمنٹر پروف جس کی بنیاد پر اس کو اوورال وائل جو ہے نا ایکسپٹ کیا گیا ہے یہاں سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے چونکہ مارگن نے جو کروموزومل تھیوری دیا ہے تو اس میں اس سے سٹیڈی کیا ہے یا سٹیڈی میٹھیری جو ہے ڈروسوفیلا کو لیا ہے سو ہم اس کو ڈروسوفیلا جنیٹکس کہتے ہیں اس کے اس ورک کو ہم ڈروسوفیلا جنیٹکس بھی بھولتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے کہ تھامس ہنٹ مارگن جو تھا ایٹین سکسٹی سکس میں پائدہ ہوئے وہ نائیٹین فٹی فائو تک رہے ہیں he is also consider the father of the experimental genetics اس کو father of experimental genetics بھی کہا جاتا ہے and he was awarded the nobel prize of physiology in 1933 for his pioneer work in experimental genetics جنیٹکس میں مارگن نے جو زبردست کنٹریبیوشنز دی ہے اس کی بنیاد پر 1933 میں مارگن کو nobel prize ملا ہے فیزولوجی کے اندر جو کہ اس نے اتنا بڑا بہت بڑا کام کیا ہے جو سو اسی نے جنیٹکس کو بھی ایک سائنس کے اندر بیو سائنس کے اندر ایک الگ ڈیسپلن جو ہے وہ دلوا دیا ہے دروسفیلا ملانوگیسٹر ایز بیٹیرل پار ایکسپیرمنٹر جنیٹکس ڈروسفیلا کو ایکسپیرمنٹر جنیٹکس کے اندر سٹیڈی میٹیرل کے طور پر لیا گیا ہے مارگن نے یہ لیا ہے چونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ پی کو مینڈل نے اپنے ہائیبرائیزیشن کے فیلڈ میں ڈیفرنٹ لاز جو اس نے دیئے ہیں تو اس کے لئے اس نے سٹیڈی میٹیرل پی کو لیا ہے جبکہ مارگن نے اپنے ہی ایکسپیرمنٹس کے لئے ڈروسفیلا میلانوگیسٹر کو لیا ہے اب اس کی خاصیتیں جو بہت سی ہے دیس ڈروسفیلا میلانوگیسٹر is more suitable than P as experimental material because of the following reasons دیس ڈروسفیلا میلانوگیسٹر جو ہے اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پی سے زیادہ اچھا مٹیرل ہے یعنی جو پی کو ہم نے ڈیفرنٹ جینیٹکس کے اندر ڈیفرنٹ لاز جو ہے وہ پروو کرنے کے لئے یا ڈیفرنٹ انٹر ایکشن جا ہے وہ پڑھنے کے لئے جب ہم نے مینڈل نے ان کو لیا ہے اس کے بارکس دو سو فیلا کو سب سے اچھا مٹیرل مانا جاتا ہے اسی کچھ ریزن ہے پسٹی ریزن ایٹس ایزلی آوائیبل اور آٹن فروٹس پیڈنگ اور ییسٹ پریزنٹ اور فروٹ سرویس سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی مٹیرل کو سٹیڈی کریں گے کسی مٹیرل کو اپنی سٹیڈی کے لئے لے لیں گے تو وہ ایزلی آوائیبل ہونے چاہیے تو یہاں پر ڈروسفیل ہے جو ہے یہ ایزلی آوائیبل ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مٹیرل جو ہے یہ ہمیں ایزلی آوائیبل ہے کہیں بھی آپ جائیں جو آپ کو راٹر فروٹس ملیں گے تو اس کے اوپر آپ کو یہ آرگنزمز ملیں گے بڑے ایزلی ملتے ہیں دوسری بات جو ہے that is their small size they are small size organism having 2mm یا millimicrons بھی ہم کہیں گے and can be cultured inside bottles having yeast culture or medium with cream of wheat molasses and agar agar دیکھیں ان کا size جو ہے وہ 2mm ہے ان کو ہم easily culture کر سکتے ہیں کسی بھی bottle to generation steady کر سکتے ہیں single mating produces hundreds of flies ایک ہی mating میں hundreds of flies جو ہے وہ یہ organism پائدہ کر سکتا ہے سو ہمیں تجذبوں کے لیے ہمیں ایکسپیرمنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ organism ملتے ہیں اور جس کو ہم اپنی steady کو بہت تیز کر سکتے ہیں female is distinguishable from male by its large size and oviposter female جو ہے وہ easily ہم distinguish کر سکتے ہیں یہاں پہ differentiate ہوتی ہے male سے اس کا ایک size بڑا ہوتا ہے دوسرا کہ oviposter جو ہے وہ بڑا visible ہوتا ہے through eggs وغیرہ produce کرتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کی بنیاد پر ہم آرام سے male اور female male کو ایک دوسرے سے differentiate کر سکتے ہیں it is a small number of chromosomes دیکھیں chromosome جو ہے بہت کم ہے اس میں it's a smaller number four pairs of morphologically distinct chromosomes yeah four pairs of chromosomes اس میں اس میں صرف 4 pairs chromosomes ہوتے ہیں اور اور جو morphologically بالکل different ہوتے ہیں ایک دوسرے سے polytine chromosomes آکر اندر salivary glands of the larva they can be used to study different types of chromosome abbreviations polytine جو bigger chromosomes ہوتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں وہ اس کے salivary glands میں پائے جاتے ہیں کس کے salivary glands جو larval stage میں salivary glands جو ہوتے ہیں larva کے اندر وہاں پائے جاتے ہیں جن کو ہم اپنی steady پر use کر سکتے ہیں کہ different types جو chromosomes variations aberrations ہم وہاں پر easily steady کر سکتے ہیں it has heteromorphic sex chromosomes in the male 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 کے اندر دیکھئے heteromorphic one is x another is y x اور y یہ دونوں ڈیفرنٹ یہ male کے اندر y chromosome ہے یہ x chromosomes so hysteromorphic sex chromosomes اس کے اندر پائے جاتے ہیں ہم جس ہم مر؛ ڈیفرن تاہوم ثومت حنٹ morgon جو باتاہ اس کی بنیاد پر مارگن کامیاب ہو گیا ہے کی جنیٹکس کو بیالوجی کے اندر ایک الگ ڈسپلن مانا گیا ہے ایک الگ برانچ مانا گیا ہے اس نے ڈروسفیلیا کو اپنے تجربوں کے لئے اس نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور وہ فروٹ فلے ہے اندر بیس صاحب اس کو فلیمین کہا جاتا ہے اس کی بہت سی کنٹریبیوشنس ہے کروموزوم تھیوری آف لیکیج اس نے دی ہے چیزما ٹائپ ہائپوثیسز اس نے دی ہے جین تھیوری آف انہیڈیٹینس بھی مارگن نے دی ہے تو مارگن کی کنٹریبیوشنس کا ایک بہت بڑا لسٹ ہے یہ مارگن یہ تھے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی ڈسکاوریز کے لئے جب اس نے ڈروسفیلیا کیا یوز کیا یا اس کا استعمال کیا تو اس کی بنیاد پر اس نے کروموزوم تھیوری آف لینکیج دی ہے اس کی بنیاد پر اس نے کروموزوم میپنگ دی ہے اس کی بنیاد پر اس نے اس کی سٹائیڈی پر اسے کراسنگ اوور دیا ہے کرس کروس انہیڈیٹینس اور میٹیبلیٹی آف جینز یعنی میٹیشنس وغیرہ جو ہے یہ سارا کام جو کنٹریبیوشن ہے یہ مارگن نے ڈروسفیلیا کو ایز ایکسپیرمنٹل میٹیریل لے کے دیا ہے اس کی بنیاد پر مارگان کو نے فادر آپ ایکسپیرمنٹل جینیٹکس کہ جب ہم کہ جب ڈیفرنٹ کراسز دیے جاتے ہیں کہ جب ڈیفرنٹ کراسز ہم نے کیے ہیں تو ہم نے یہ پایا ہے کہ جین جو ہے یہ اپنی خاصیت کو چھپاتے نہیں ہے بلکہ یہ الگ ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ جنریشنس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں یعنی انڈیپینڈینٹلی یہ ایس آرٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی ایکسپریشن دکھاتے ہیں یہ صحیح ہے اگر جینز دو کرومزوم پر ہوتے ہیں لیکن اگر یہی جینز ایک ہی کرومزوم کے اندر ہے اگر یہی جینز جو دفرنٹریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں ایک ہی کرومزوم کے اوپر ہے دی می اور می نان شو انڈیپینڈنٹ ایس آرٹمنٹ تب یہ انڈیپینڈنٹ ایس آرٹمنٹ نہیں دکھاتی ہے آخری ہم نے پڑھی ہے نان منڈین انہیریٹنس میں کہ جہاں پر ایک ایک جین جو ہے وہ کہیں دور رہ کے دوسری جین پیر پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور اس کو اپنی ایکسپریشن نہیں دکھانے دیتا ہے یا کبھی ان کی ایکسپریشن کو دبا کر اپنی ایکسپریشن دکھاتا ہے سو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی یہ میڈیلین تھنکنگ تھی وہ کہیں کہیں ہمیں غلط لگی ہے یا کہیں کہیں ہمیں ثابت نہیں ہو رہی ہے ایک کراسیم آور ٹیکس پلیس بیٹوین ڈیز ٹو جینز دی جینز گیٹ سگرگیٹڈ اگر دو جینز کے درمیان ایسی ہی جینز کے درمیان جو ہم نے دیکھے ہیں کہ سیم کروموزوم پر ہے یا ڈیفرنٹ کروموزوم پر ہے جب ان کے درمیان کراسنگ ہوتی ہے کراسنگ آور جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جینز گیٹ سگرگیٹ جینز الگ الگ ہو جاتے ہیں دیکھئے اگر کراسنگ آور کے دوران یہ جینز الگ الگ ہو جائیں گے تب یہ چانسس ہے کہ یہ اپنی ایکسپریشنز دکھا سکتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں انڈیپینڈلی یہ رہ سکتے ہیں یعنی جب یہ انڈیپینڈنٹلی رہیں گے تب یہ اپنا ایکسپریشن بھی دکھائیں گے اگر کراسنگ آور نہیں ہوگی دو جینز کے درمیان تب کوئی سگرگیٹسن ہوگی جب سگرگیٹسن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے کہ پیرنٹل کمبینیشنز جو ہے وہ گیمیٹس میں وہی رہیں گے دیکھئے پیرنٹل کمبینیشنز جب گیمیٹس میں آتی ہے اگر سگرگیشن آب جینز نہیں ہوگی تو وہی کمبینیشن رہے گی لیکن it is because of the crossing over یہ crossing over کی وجہ سے جینز جو ہے وہ سگرگیٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ سگرگیٹ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی انڈیویجوال یا ڈیفرنٹل پیرنٹل سے ڈیفرنٹل ایکسپریشنز دیتے ہیں the genes are arranged in a linear way in the chromosomes chromosomes کے حدر ایک لائن کے اندر جینز جو ہے وہ arranged ہوتے ہیں جب میاس ہوتے ہیں what happens during میاس is homologous chromosomes they pair up and interchange their segments or the parts دیکھیں میاس کے دوران homologous chromosomes ہوتے ہیں وہ pairing کرتے ہیں اور اس pairing کے دوران وہ exchange کرتے ہیں segments یا ایک دوسرے کے پارٹس یا segment جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interchange کرتے ہیں جس کو ہم نے crossing over بولا ہے اسی میں genes aggregate ہوتے ہیں therefore some genes get transferred to the other chromosomes whereas some remain together from generation to generation یہ linked genes ہوتے ہیں اور ان کی inheritance جو ہے یعنی اور ان کی جو inheritance جو ہے it is called as linkage ایسے genes وہ linked genes کہا جاتا ہے thus linkages can be defined as ہم linkage کہہ سکتے ہیں it is the phenomena of inheritance of two different genes together and to retain their parental combinations even in offspring ہم کہیں گے linkage جو ہے ایسا ہمارے ایک IC process ہے جب inheritance ہوتی ہے جب heritage ہوتی ہے transformation of characters ہوتے ہیں یہ دونوں genes ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور چونکہ یہ ساتھ رہتے ہیں اس لئے جو parental combination ہوتی ہے وہ ہی inherited ہوتی ہے یعنی parental combination جو ہے یہی صدی ہے آپ سپس میں چلی جاتے ہیں اس طرح ہم کہیں یہ کوئی change کریکٹر میں نہیں آتی ہے اور we can say that tendency of the genes present in the same chromosome so stay together in the hereditary transmission ایک hereditary transmission کے دوران chromosomes کی وہ طاقت chromosomes کی وہ وہ ہم کہیں گے یہ شکتی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ہر transmission کرتے ہیں that are known as linkages the genes located in the same chromosomes are called as linked genes ایک ہی وہ genes جو ایک ہی کروموزوم پر رہتے ہیں ان کو ہم linked genes بولتے ہیں وہ genes present in different chromosomes are termed as unlinked genes لیکن جو کروموزوم اب different جو genes اور اب different کروموزوم کے اوپر ہے ان کو ہم unlinked genes کہتے ہیں یعنی جو linked ہوں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے جو unlinked ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے وہ different کروموزوم کے اوپر چلیں جائیں گے ان کو unlinked genes بولتے ہیں the characters controlled by linked genes are called linked characters وہ characters جن کو جو linked genes جن کو control کرتے ہیں ان کو linked characters بولتے ہیں the recombination frequency of linked genes is always less than 50 کسی بھی recombination میں کسی بھی exchange میں کیا ہوتا ہے کہ frequency جو liquid genes کی ہے وہ ہمیشہ 50% سے کام رہتی ہے یعنی 50% سے زیادہ جو unlinked genes ہوتے ہیں جہاں پہ different types کے کریکٹریسٹ ہم کو ملتے ہیں the concept of linkage was given by سولٹن 1903 linkage concept جو تھا وہ سولٹن نے دیا 1903 میں the practical observation was given by بیٹسن پونیٹ in 1906 working on سویٹ پی لیتھرس آڈرائٹرس اس کے بعد بیٹسن اور پونیٹ نے 1906 میں اس کی practical observation کیا ہے اس کو experimentally پروو کیا ہے لینکیج اس کو تو یہ انہوں نے سویٹ پی کے اوپر کیا لیتھرس آڈرائٹر جو ہے سویٹ پی اس کے اوپر تجربہ کر کے اس کے اوپر experiments کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پروو کیا ہے کہ لینکیج ہے وہ لینکیج جس کیسی ہوتی ہے they observe the coupling and repulsion phenomena and formulated ریپلشن تھیوری انہوں نے ایک تھیوری دی ہے that is known as کو پلنگ and repulsion تھیوری تو یہاں پر انہوں نے observe کیا ہے لینکیج کی اندر کے کو پلنگ اور ریپلشن فینومینا کیسے ہوتا ہے کچھ کو پلنگ کرتے ہیں کچھ ریپلشن کرتے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کو پلنگ اور ریپلشن نام کی ایک تھیوری دی ہے جو ہم آگے پڑی گئی thanks it was all today okay